ماہِ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ مانتا ہوں میں ان سب کو مغنصف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوستو کیسے ہو سب خیریت جی میں آپ کا اپنا مرزا تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تنویر کفا ٹی وی سب سے پہلے دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو پریس کر کے آر نوٹیفکیشن پر جبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں آپ کے لئے بناوں وہ آپ تک پہنچے اور آپ تک میری جو معلومات ہیں آپ تک پہنچ سکے اور آپ کا میرا رابطہ قیمت ہے دوستو آپ سب جانتے ہیں اس وقت گندم کا سیزن ہے تو گندم کے سیزن میں جو ذمہ دار ہے جو میرے ذمہ دار بھائی ہیں وہ دس دس ہزار کی ڈی ای پی لے کے پچیس پچیس سو ارپے کی یوڈیا لے کے انہوں نے بڑی مشکل سے گندم کو پالا اب سیزن ہے گندم کی کٹائی کا دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی اروج پہ ہے تو وہ بندہ جس کی وہ بندہ جس نے اتنی مشکل سے گندم کو پالا اور اگر اس گندم اور اس بندے کا گندم جل جائے تو اس کے اس پہ کیا بتے گی اب میرے ٹوپک کو سمجھ گئے ہوں گے آج کا ٹوپک ہے کہ جو وہ لوگ جو سگرٹ پیتے ہیں اور سفر میں جا رہتے ہیں ہماری عادت ہے پاکستانی قوم میں ہماری کچھ آتے ہیں وہ بدل نہیں سکتی وہ وقت اگر ہم کوشش کریں گے تو شاید بدل جائیں ورنہ امید نہیں کی جا سکتی ہیں دوستو ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے باہت پہ جا رہے ہیں ہمیں سگرٹ لگائی ہوئی گیا ہے تو ہم سگرٹ ختم ہوتی ہے تو ہمیں ایسے پھینک دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ساتھ گندم کا خیت ہے گندم پک کے اس وقت پوٹل تیار ہو چکی ہے لیکن معنی آپ کی ایک چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے آپ کی چھوٹی سی ایک لاپروائی کی وجہ سے تو جس بندے کا خیت جال جائے گا گندم کا تو اس پہ کیا بھیتے گی بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے وہ چارے کسان جو ہیں میرے کسان جو بڑی مشکل سے وہ گندم کو پالتے ہیں تو آپ لوگوں کی لاپروائی کی وجہ سے اگر اس کا خیت جلتا ہے تو بڑا افسوس کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہوتی ہے ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا یہ ساتھ ویڈیو بھی چل رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ مینچن آباد میں اڈا قبولتری ہے وہاں پہ کسی بندے نے اسی طرح کوئی سیگرٹ پھینکا ہے اور وہ اس کی تقریباً کوئی کہتا ہے پچی سے کرتی کچھ کہتا ہے بھٹی سے کرتی کچھ کہتا ہے بتالی ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی تھی لیکن آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ساتھ میں ویڈیو چل رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس بندے کا کتنا نقصان ہوئے تو جس بندے نے یہ عرقت کی ہے تو اس کو شرم آنی چاہیے ٹھیک ہے تو دوستو آج کا ٹوپک یہی ہے کہ آپ لوگ سفر میں جا رہے ہیں تو اگر آپ سیگرٹ پیتے ہیں پیئیں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے سیگرٹ پینے پر پیئیں ٹھیک ہے آپ کا شوق ہے لیکن خدارہ خدارہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ آپ لوگ سیگرٹ جب آپ کی ختم ہو جاتی ہے تو کائنلی بائیک کو روکیں ٹھیک ہے اگر آپ بس پہ سفر کر رہے ہیں تو سیگرٹ کو پاؤں کے نیچے رکھ کے دبا دیں اگر آپ بائیک پہ جانے ہیں تو مہربانی کریں بائیک کو ایک سیکنڈ کے لیے روکیں سیگرٹ کو دبا دیں یہ نہیں کہ ہم ایسے سیگرٹ پی اور ایسے پھینک دیں آپ کی اس چھوٹی سی لاپروائی کی وجہ سے چھوٹی کی اس چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے ہمارا کروڑوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو اس کے بچے ہوتے ہیں جو پورا خاندان ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کس طرح وہ ہندگی گلارتا اب جو بینٹناباد کا جو لاکہ ہے اڈاک بوتری تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس گریب کی تو ساری فصل جا لگی تو اب اس کا کون والی وارث ہے اللہ کی ذات تو ہے تو اس لاپروائی سے بچیں سیزن اور روج پہ ہے بہتر تو یہ ہے آپ لوگ سیگرٹ پی نہیں چھوڑ دیں اچھی عادت نہیں ہے اگر آپ شوق رکھتے ہیں پی لیکن خدارہ 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 سیگرٹ کو جب آپ کی ختم ہو جاتی ہے تو بائٹ پہ ہیں تروڑ کے بجا دیا کریں یہ بہت یہ بہت ہی سینسٹیف ٹوپک ہے آپ لوگ اس پہ غور کریں ٹھیک ہے چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو جاتا ہے ہمارا بہت مشکل سے قریب جو فارمر ہے جو کسان ہے دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ دس ہزار کی ڈی اے پی اس نے ڈالی ہے پچیس سو روپے کہ اس نے یوڈیا ڈالی ہے اس کے علاوہ خاد کا خرچہ یہ تو خاد کا ہو گیا اب بجائی کا خرچہ گندم بیج کا خرچہ اس کے علاوہ سپریہ کا خرچہ تو آپ کی چھوٹی سی لاپروائی اور غلطی کے وجہ سے اس کا مرسان ہو جائے گا تو یار بس آج کا یہی کہنا ہے کہ خدارہ آپ لوگ جو سگرٹ پیتے ہیں جو جتنے بھی لوگ میرے دوست جو سگرٹ پیتے ہیں جو میرے بھائی ہیں وہ سگرٹ پیتے ہیں تو آپ سگرٹ پیئیں ہم نہیں کہتے نہ پیئیں ٹھیک ہے آپ کا شوق کا پیئیں لیکن خدارہ اس شوق میں دوسروں کا نقصان نہ کریں آپ اس شوق میں دوسرے لوگوں کا جب نقصان کرتے ہیں وہ تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ سگرٹ جب پیتے ہیں تو آپ پاؤں کے نچے راکے بلا دیا کریں یہ نہیں کہے ایسے پیا اور ایسے پینک دیا یہ نہیں پتا کہ کہاں جا رہے یہ کہاں ہی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو آج کا ٹوپک یہ ہی ہے جیتے رہیں دعوں میں یاد رکھیں اللہ ہم سب کا حمیوں ناصر ہو پاک خور جندہ بات پاکستان جندہ بات قائد اعظم پاہندہ بات اور اتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سب کو اسلام علیکم اور جو لوگ پریشانی میں مطلع ہیں اللہ ہم کی پریشانیوں کو ختم کریں دعوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ